صلی اللہ علیہ بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر 51 ہر قل شاہ روم نے ابو سفیان سے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے تو نے کہا نہیں اور ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر 52 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس ترواہی کی ہے جو شاہی محفوظ چراغاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراغاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراغاہ ہوتی ہے اللہ کی چراغاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں پس ان سے بچو اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تیرے پن عبدالقیس کا وفد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کونسی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے انہوں نے کہا کہ ربیع خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ظلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مزر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل درامت کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے اپنے برطنوں کے بارے میں بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم اور چار قسم کے برطنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا پانچوہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا اور چار برطنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سبز لاکھی مرتبان سے اور قدو کے بنائے ہوئے برطن سے لکڑی کے کھودے ہوئے برطن سے اور روغنی برطن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کو بدلہ ملتا ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اور اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر پچپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے موں میں ڈالے صحیح بخاری حدیث نمبر ستاون جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مینے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھاون جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحمل اور اتمنان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعا مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیرخواہی کے لیے شرط کی پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں پھر اس تغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 69 ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہا گیا اس دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں آپ نے فرمایا کہ جب امانت امانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا امانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوب دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر صحیح بخاری حدیث نمبر ساٹھ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب آسر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ساٹھ موسیقا